اسلام علیکم سوشل میڈیا استعمال کرنے والے دوست مرزا محمد علی انجینئر کے نام سے بخوری واقع ہے یوڈیوب پہ خاص طور پہ جناب کا توتی بولتا ہے دنکا وجرہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زہانت فصاحت بلاغت فتانت یاد داشت یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھر بھی ہیں منطق پہ مبنی دلائل کے ساتھ اپنے مخالفین کو جواب دیتے ہیں کتابوں کے حوالہ جات دیتے ہیں کوئی ایسی چیز آپ کو بظاہر نظر نہیں آئے گی دینی اعتبار سے بھی دنیا بھی اعتبار سے بھی جس میں لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں مس گیڈ کر رہے ہیں اور یہ اسی چیز کی بدولت یہ ہوا ہے کہ پچھلے بارہ تیرہ سو سال سے جب سے اسلام اپنے عروج کو پہنچا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو آگے مختلف ڈینیسٹیز آئیں ریلیجیس ڈینیسٹیز بھی آئیں مختلف فرقے بنیں مختلف لوگ الگ الگ گروپس بنا کے بیٹھ گئے تو اس میں شاتر مولویوں نے خاص طور پر یہ چیزیں میں رکھیں کہ ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں مفتیان اکرام بھی ہوتے ہیں اور شاتر مفتی بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے مفتی عبدالقوی بھی ہے اور پھر اور بھی دوسرے ایسے مفتی بھی ہیں جن کی ہم عزت کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں تو شاتر قسم کے مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کے درمیان یہ تقسیم ڈالی اور پھر انہیں مختلف جگہوں پر مذہب ایک گروپ وہ بنا دیا انہوں نے مسلمانوں کے اندر بھی تفریق پیدا کر کے فرقہ پرستیوں سے پیسے کمائے پیسے بھی کمائے وسائل بھی کمائے طاقتیں بھی نہیں اقتدار بھی لیا آپ کو پوجھ رہے ہیں لوگ وہ اس گروپ کو پوجھ رہے ہیں آپ اس گروپ کی کجی کرتے رہو تو آپ کے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے رہیں گے تو یہ فرقہ پرستی کو بسیکل اس طرح سے یوز کیا گیا لہودیوں نے اس میں کیا سازش کی ہندووں نے کیا سازش کی اس میں نہیں امپڑتے ہیں ہمارے اپنے ہی لوگوں نے سازش کی اور اس طرح کی چیزوں کی کلی بہت اچھے طریقے سے کھولی مرزا محمد الینجینئر صاحب نے اور ان کے مخالفین جو ہیں وہ ان کے اوپر ترہ ترہ کے الزامات جو لگاتے ہیں اس میں اسی طرح کے الزام بھی ایسے بھونڈے ہیں کہ جی پڑھنا نہیں آتا لکھنا نہیں آتا پاری کو تحصیل نہیں ہے یہ ہے وہ ہے سامنا نہیں کر سکتے کہیں پر آ کر مناظرہ نہیں کر سکتے تو ان چیزوں کے اوپر میں بلکل بھی بات کرنے ہی نہیں گئے اور ایسا کوئی میرا مطمئن نظر یہ نہیں ہے کہ یہ بندانی ٹھیک میرے تحفظات ہیں بلکل ہیں کافی ریزرویشنز ہیں کنسرنز ہیں اور میں بزاتے خود ان کو قطعی طور پر ایک ایسے جامع عالم کے طور پر فالو نہیں کرتا کہ جس سے میں فلسفیانہ جو تشریح ہے اسلامی اصولوں کی وہ اخذ کروں اس کی تعلیمات سے مسئلے بہت اچھے پتا ہیں ان کو اگر میں نے یہ دیکھنا ہوگا کہ مجھ پہ کتنی زکاة فرض ہو رہی ہے قربانی کے حوالے سے ریال ٹائم ڈیٹا کیا ہے کتابوں میں کیا لکھا ہے حدیث میں اور قرآن کارٹ میں کیا لکھا ہے روزے کے حوالے سے باقی چیزوں کے نماز روزہ حضر کارٹ کے حوالے میں ضرور ان کو سننوں گا لیکن جہاں پہ بات آتی ہے اہل سنت کے عقائد کی اسلامی فلسفی کی دنیا داری کی دین اور دنیا کو پٹھے ملا کے چلنے کی محبت کی خاص طور پر اور انسانیت کی وہاں پر وہ جو میری ریزرویشن تھا وہ اسی حوالے سے ہیں اور ایک ایسی ہی ریزرویشن نے مجھے مجبور کیا میں نے کبھی بات نہیں کی لیکن مجھے لگا کہ نہیں اٹلیسٹ یہ چیز جو ہے اس کو فلوڈ کرنا چاہیے اور ہو سکتا ہے پونجے ان تک ہو سکتا ان کے کسی سٹوڈنٹ تک پونجے اور وہ آگے پچھا دیں کہ جناب آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں نا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک فتنے سے بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے پتہ نہیں ابھی بھی چھوٹی ہے کہ نہیں چھوٹی میں کتہ ہی تھوڑ پہ آپ کو فتنہ نہیں کہہ رہا اس کا نام کتنا پڑ چکا تھا اور اس سے جان چھوڑوانے کے لیے بہت کچھ بڑی قربانیاں دینی پڑی نہیں پاکستانی اداروں کو بھی اور پاکستانی سیاستدانوں کو بھی اسی طرح کا کچھ ملتا جلتا تاثر جو ہے وہ آپ کے سٹوڈنٹس کی طرف سے اب سوسائٹی میں جا رہا ہے ہمیں اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے کہ کتابوں کے اندر جو جو کہانیاں لکھی گئی ہیں منگڑت قصے لکھے گئی ہیں کرامتوں کے نام پر آج کے دور میں سائنٹیفیکلی لوچکلی ان کا دفاع کرنا ناممکن سی بات ہے فضول چیز ہے اس پر مناظرہ پر ڈھا لینا اور اس پر بات کر لینا جب آپ آج کل کے دور میں نہ کوئی اسی چیز نظر آ رہی نہ ثابت کر سکتے ہیں اور پھر اگر ان چیزوں کی کوئی existence ہے بھی تو اللہ تعالی نے انہیں انسان کی عقل سے مخفی رکھا ہوا ہے اس کی calculation نہیں possible اس لیے یہ لوگ آپ کے سامنے آکے بیٹھ نہیں سکتے ہیں اگر کچھ تھا بھی آپ تو بالکل بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں نہیں تھا ہم نہیں مانتے ہم نہیں آپ سے کہتے ہیں لیکن آپ اپنے سٹوڈنٹس کو یہ چیز ضرور بتائیں کہ ان کو بقاعدہ طور پر اگر آپ کی تعلیمات کو نشر کرنا ہے تو وہ دوسروں کے احساسات اور جذبات کا اس طرح سے مذہب مت اڑھیں مطلب یہ مذہب کی ایک بہت بنیادی اسلام کی بھی اور دوسرے مذہب کی بھی ایک requirement ہے کہ تمسکر استہزائیہ انداز میں آپ کسی کافر مشرق بے دین کوئی بھی اس میں تمیز نہیں ہے کسی بھی انسان کا آپ نہیں اڑھا سکتے ہیں تو آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے کچھ میں نے چینلز دیکھے ان چینلز میں توبہ کرو ایک یہ چینل میں نے دیکھا ایک زہوار علی کے نام سے کوئی چینل تھا اس کے بعد امار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کے نام سے ایک چینل تھا اور ایک اور راہ ہدایت کے نام سے ایک چینل تھا جس میں بقاعدہ آپ کا نام پر انہوں نے لکھا ہے راہ ہدایت آگے پریکٹ میں مرزا محمد علی انجینئر انجینئر محمد علی مرزا کر کے لکھا ہوا ہے آپ کے سٹوڈنٹس ہوں گے آپ کی ویڈیوز ری پوش کرتے ہیں ری شیئر کرتے ہیں اور ایسا تمسکر میمز اور گھڑیا قسم کی جو دوسری ویڈیوز ہیں ان کے ٹوٹے چھوٹے نکال کے بیچ میں ڈال کے بزرگان دین کا بابوں کا خاص طور پر جن کے خلاف جن کے حوالے سے جن کی اپنی طرف سے آپ پول پول رہے ہیں ان لوگوں کا سکر کر کے ایسی ایسی ان کا تمسکر اڑا رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تذکرات الالیہ میں جو منگرد قصے لکھے ہیں بتائیں لوگوں کو کہ یہ چیز لوگ خود سمجھ جائیں گے آپ کو ان کا مضاقل آنے کی ضرورت نہیں آپ کہیں گے کہ ہم نہیں کر رہے انڈیپینڈنٹ نہیں لوگ کر رہے ہیں تو آپ کم از کم اس چیز کو کنڈیم کریں میں نے دیکھا لوگوں کو نا کہ انہیں دین کی وہ والی سمجھ دیں کہ وہ تفریق میں نے پڑھے اسی چیز نے تو بیڑا کرک کی ہے پہلے آپ خود مجھے میں آپ کو باہت ہوں مرزا صاحب کے حوالے سے جب میں نے انہیں سننا شروع کیا میں ان لوگوں میں سے جنہوں نے بہت پہلے سے سات آٹھ سال پہلے سے انہیں سننا شروع کی اور میں اسی وقت یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتا تھا کہ آنے والے وقت میں انہیں ابھی کسی کی نظر نہیں پڑی ابھی لوگوں کی نظر نہیں پڑی جب نظر پڑ جائے گی تو بے شمار لوگ اس بندے کو سنیں گے بہت کچھ اس سے سیکھیں گے لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ بے ایریاز ہوں گے ڈائلیمز ہوں گے جب آپ سینیکل ہو کے سوچتے ہیں جب آپ کا دماغ ایسا بن جاتا ہے کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ سازش یا کرٹیکل ہی چیزوں کو ریویو کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی جلدی آپ اسی کو پاس نہیں کرتے تو میں نے بھی ابھی تک میرے دل میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں لیکن میں بالکل اگین میں نے وہ جو ساری پہلے باتیں دو رہی ہیں ان چیزوں پر قائم کہ میں انہیں کس طرح سے مانتا ہوں اور کس طرح سے نہیں مانتا بات صرف اتنی ہے آپ کے سٹوننٹس کا استحقاق ہے وہ آپ کی تعلیمات کو شیئر کریں مجھے تو اس چیز پر بھی تشکیق کہلیں اس کو شک کہلیں کہ آپ اپنی ویڈیوز پر ایڈ نہیں چلاتے یہ اتنا سمپل جواب نہیں ہے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو ایڈ بھی نہیں چلاتے کہ پیسے نہ بنیں ہمارا مقصد پیسے بنانا نہیں ہے ہدایت پھلانا ہے تبلیغ نشر و شاک دنیا کا کوئی جو زکاة کٹھا کرنے والا محکمہ ہے نا عاملین زکاة جو ہیں وہ بھی ان کی بھی اگر اس میں سے جو پیسے کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں نا زکاة کے مسارف کو دینے کے لئے ایک مسرف یہ بھی ہے آپ صحیح کر دیجئے گا اگر میں کچھ بلد کہہ رہا ہوں کہ وہ زکاة والے بھی اسی میں سے تنخواہ لے سکتے ہیں تو آپ تو ایک آپ کو زکاة یہاں ایسا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں آپ یہ بڑا اچھا محنت کر رہے ہیں اس محنت کا اگر آپ کو صلاح ملتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا مینج ہو ہی نہیں سکتا مرزا صاحب بہت ساری چیزیں ہیں میں بجائے کسی اور طرف جانے کے میں صرف ایک سیمپل سی یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ایرز نہیں چلا رہے آپ کے سٹونٹ چلا رہے ہیں چلائیں کمائیں سب کچھ کریں لیکن آپ کو اٹ لیسٹ ان کو اس چیز سے روپنا چاہیے اچھا اس کے جواب میں آپ ایک اور بات بھی کریں گے یہ بھی آپ سے ہی سیکھے بھی سٹائل ہیں کہ بات کر کے پھر اب اس کا جواب وہ یہ کہیں گے اس کی بھی میرے پاس حقی ہے نہیں میرے پاس حقی نہیں ہے لیکن میرے پاس یہ پوائنٹ ہے کہ ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ کے بابوں نے اپنا مزاق خود بنایا ہے بھائی میں بابوں نے کیا مزاق بنایا کیا نہیں بنایا کس نے کیا لکھا کس نے کیا نہیں لکھا اگر انہوں نے اپنا مزاق خود بنایا تو آپ پھر ان کا مزاق بنانے دینا انہیں خود سے اب ان چیزوں کو ہائیلائٹ کرتے ہیں جسٹ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے سٹوڈنٹس کو یہ تلقین ضرور کریں یا اگر آپ کا بسے میں نے آپ کے کچھ کمنٹس بھی دیکھیں آپ کا تعلق اس طرح سے ہے کہ آپ کے اوفیشل چینل سے ان ویڈیوز کو میں نے دیکھا کہ ان کے کمنٹس ایکشن میں ماشاءاللہ گوڑ ورک اس طرح کے کمنٹس کیے گئے اگر تعلق نہیں بھی ہے تو آپ کنڈیم ضرور کریں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ اگر آپ کو شیخ عبدالقادر جلانی یا عثمان علی حجویڑی یا پھر مہین الدین چشتی نظام الدین اولیاء ایسے کچھ بزرگ ہیں جن کے ساتھ آپ کی نہیں آپ سنکرونائزیشن اس طرح کی ہو رہی جس طرح کی بریلویوں کی ہو جاتی ہے امام احمد رضا خان بریلوی عالی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی جیسے آپ اس عالی حضرت کے اوپر بھی میں نے دیکھا کہ وہ جیسے جس قسم کی آپ مثالیں دیتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے لوگوں میں یہ تاثر آ جاتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی بھی اٹھا کے تذیب کر دو کسی کو بھی زلیل کر دو مطلب انہوں نے اپنی ویڈیوز کی ڈسکرپشنز میں اور اپنے ویڈیوز کے جو ٹائٹلز ہیں ان کے اندر بندروں سے بھی تشبیح دی بھی ہے اس پہ بھی آپ نے ایک عدیس سنائے کہ انہیں بندر کہا گیا ہے کتوں سے بندروں سے گدھوں سے جانگروں سے تشبیح دے کر ان لوگوں کو جو ہماری بات نہیں مان رہے وہ یہ ہیں تو یہ کوئی ایسا طریقہ ہے کم از کم یہ اسلام کا نچوڑ نہیں ہو سکتا مرزا صاحب جتنا دین میں جانتا ہوں بالکل معمولی سے میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز کو نگیڑ کرے گا کہ اسلام کا نچوڑ یہ استہزائیہ انداز نہیں ہو سکتا اس انداز میں اپنی بات کو براؤڈکاسٹ کرنا نہیں ہو سکتا اپنے پوائنٹ اف ویو کو شیئر کرنا نہیں ہو سکتا تو مجھے امید ہے کہ ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے رہیں گے آپ کی جو سوداگروں کے ساتھ رڑائی ہے اس رڑائی میں ہم آپ کے ساتھ ان کو ریویل کریں ان کو انویل کریں ان کے پول کھولیں بتائیں لوگوں کو کہ اصل میں دین کیا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہم خود آپ کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ آکے وہ سارا علم وہ ساری خوبیاں وہ ساری قابلیت وہ بالکل ایک شیطانی ٹریڈ بن کے رہ جاتی ہے جس کے بعد جب غرور اور تکبر میں 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 اور میرے سورانس تو اس کے بعد پھر چاہے آپ جو مرضی ہوں مرشاہ ساتھ پھر تو کل کرنے بڑھتا ہے تو مجھے ویسے تو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ ان تک پہنچیں لیکن اگر پہنچ جائیں تو پوزیٹیوی جیسے آپ پوزیٹیوی بہت ساری چیلنجز کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں دوسروں کو کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان چیزوں کو بھی آپ پوزیٹیوی لیں گے اور اپنے سٹوڈنٹس کو اس چیز کی تلقین ضرور کریں گے کہ وہ آپ کی تعلیمات کو آگے شیئر کریں اور سب کچھ کریں لیکن یہ انداز اچھا نہیں ہے کہ کسی کا اس طرح سے تضحیق کا نشانہ بنائیں تو ہی نہیں کریں امزار بہت ساری